صلات صلات محمد علی محمد صلات صلات محمد علی محمد جو کوشش کروں گا کہ صلات محمد علی محمد مرآ اتدبیر مرآ اتشاوت مرآ اتشاوت مرآ اتشاوت مرآ اتشاوت زندہ و سلامت رو علیؑ کے سلام رسول اللہ مرآ اتشاوت زندہ و سلامت رو مالک تیرہ و قدس تربار اسٹور میں ایک اپنی فرانہ مزارشی میں کافی اتشاوت تشریف فرماو مجلس اچھ بلو تھوڑا اپنے مزار چھے مرآ اتشاوت تھوڑی اپنے مرضی ہیں لیکن آمین ہر بندے کا حق ماند ہے دعواز بلان آخری چاہتی ہے کیونکہ مجلس اچھ آمین کوئی مقصد ہے مجلس مجلس کرانے کوئی مقصد ہے مجلس پڑھنے کوئی مقصد ہے اگر کوئی تا دے مطلب دیشا ہے اینا تو ہی کوئی مقصد ہے آمین کیونکہ آمین دا لوگو ایمان بڑھنے کیونکہ گدہ کر بڑھنے سوالی بڑھنے آجزی ڈکھاڑا تیرہ بڑھنے حجت فرمے دے جتہاں مجلس آمین مجلس 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 میں کوشش کروں لیدہ مارسلوں تیری انتظار چھے کیونکہ دربار اوہے جدہ مالک بے غرض بادشاہ ہے بڑھنے یہ کتن نہیں ہو سکتا ہے بڑھنے بڑھنے آئے گی پڑھنے امام دی دہ وقت ہوئے تو ان دی توجہ نہ ہوئے ہاں فطرت انسان ہے بولن توجہ لفظ غلط ہے بہتوان دی توجہ نہیں یا تُسا حاضر نہیں بیٹھے گئے مجلس سوال مجلس دیتوں کو بھی ادکا ہوتے کوئے نہیں کوئی ضروری نہیں کوئی ضروری نہیں کوئی ضرور لو تو مدینی علی سید راضی ہے یہ میں غلط ہے یہ چودہ توحید مزاج ہے بسم اللہ بسم اللہ لاستو سو خود سمجھ نہیں یہ چودہ توحید مزاج ہے جو میں اللہ دی قریمی دی صفت ہے نا کوئی دی ذات نو مننے وطی رزک ہے کوئی نہ مننے وطی رزک ہے یہ عادل ہے عادل ہے انہاں کریم اتنا ہے جنہیں اُدھی ذات لازم نہیں رکھیا بس سجدہ آلِ قدیسان تو نا سجدہ آلِ قدیسان اُو بے نیازہ دائیں کریم ہی اتنا منتے وطی رزک ہے نا من وطی رزک ہے انہیں کائناتیں جو رسول دا پتر حسین کریم ہے اُو فرمائے دا ایک مجلس سے جو بول وطوی جنت ہے نا بول وطوی جنت ہے بسم اللہ بسم اللہ جنت ہو گئی ہے واجب میں دے ذاکری جمل ہے نہیں جو میں آنکھا جنت واجب ہے اس موظمہ دا فرمائے جیڑی دول پہ گئی تو قرآن بڑھ میں دائیں جیڑی مخدومہ دا فرمائے میں دے پتر دی مجلس سے تو آتے بھائے میں بطول پہ فرمائے دیا تیرے تے جنت واجب ہے اگو رائے گئی ہانج تے نارا یا سلوات یہ بات ناراض نہیں ہونا میں دا ذاکری مزاج کوئی تبدیل ہے بھائی ہانج تاہا سی یوں مور لگ سی اچھے دا مطلب ہے جیڑی ہانج نہ آوے ان دے تے چوڑا ناراض ہوگئے یہ مطلب بنا ہے جھلی بات ہے آپ نے گرو فرمائے چاہیوا دے ہانج آوے یا سلوات پڑھے اپنے آپ پیچ ان یہ سمجھ لیا کر جدہ ہانج واس پویت سمجھ لیا کر میں نمازِ تحجب پڑھ دیں اتنی عظیم عبادت تے ہانج نمازِ تحجب دیں پابندی نہیں تیرے تاریخ جاندے ہوئے عبادت عظیمیں پابندی نہیں جو تیرے رون تے ہوئے جو معصوم مور لے سی تو تا روسے تیرے تے ہوئے تو نہ روسے تو نہ روسے جنادہ فرمان ہے دین ہی جبر نہیں جنادہ دین ہی جبر نہیں انہوں نے محبتِ جبر ہے ایسا کوئی خود آ بیٹھ ہے ایسا تا نجس اتنے آئے جو آئے نہیں سکتے پنجبے امام دعوہ دیتی ہے دربارے چاکے بھائے گئے محصوم بھلیں دیں حقیقت ہے کل اے جا اسے جاتے ہی ملک صحبتہ گھر ہی آئی امام بھرگاہ ہی آئی تو سا کل کیوں نہیں آئے بھرائے پشنولی امام محمد باکر علیہ السلام بلانتر سلام اللہ 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 نراض نا ہوئے منگو بلکہ ایک مولوی نام نہیں چاہو نا وہ واقعہ چاہتاں دا واستہ لے کر نہیں منگنا چاہتا یہ جملے آئیت اللہ عزمہ علی خان نائسہ کل گئے لفظہ دے زامنے مدلنا لاہور جامج پڑھ دے رہی تھا اللہ بلما جکلو کون پڑھ دے ان سوال کیتا ہے آئیت اللہ دے بھیننا دا واستہ دے کر منگنا چاہتاں تو آئیت اللہ عزمہ دے لفظہ ان انہا دا واستہ دے کر نمگو انہا دے کلو خود منگو کیوں؟ انہا کجنا دی پوری زندگی ایک کامِ الٰہی پیچھے گزر گئی ہے تو اولاد نہیں دے سکتے جنڈا چودہ اولاد دے سند کائنات سوچن تے مجبور ہوں سینجیڑا حسین اتنا کریم ہے اس حسین اللہ کتنا کریم ہے لوگ کو کیا بتا لے محمد توحید کی میں بچائی ہے؟ زیددہ دے علاج کہیں نا مسجد نبوی ایک مردہ کو امیر المومنیت زندہ کیتا ہے علی مردہ کو زندہ کیتا ہے لافت غور ہے گہرائی دے لافت سے ایدو مردہ اٹھائیں ایدو علی سجدے چا لگے گئے نماز دا وقت نہیں علی سجدے چا مردہ زندہ علی سجدے چا مردہ زندہ علی سجدے چا مردہ جو زندہ تھی ہے تو تسا نماز دا وقت نہیں نماز پر یہ مقصد کیا ہے؟ امیر سرسول سکلہ دا وزیر مسکرا کے فرمے دا علی کو تحید بچا واندائی ہکو راستہ ہے میں کمیں سمجھا ہوں؟ میرا سجدہ کرنا یہ تحید دا دفاع ہے میرا سجدہ علی سجدہ کرنا تحید دا دفاع ہے وگرنے گمراہ تھی جو مردہ زندہ کرنا پہے علی فرمائے میں سجدہ کر کے کائنات رسے مالک ہوئے جنے سامنے میں چکدہ اگر علی دا خالق کمزور ہوئے مکہ دے بد دواکھنا کینا علی جتنا علی تاکہ دا مالک ہے اتنا علی دا خالق تاکہ دا مالک ہے لوگ اللہ دی کائنات پہلا واحد علی جو قابد غلافنات کہہ دا پڑا ہے میں فخر کر دا میں تیرے جہاں رب نصیب ہویا ہے یہ علی پہ یاد ہے اللہ پہ یاد ہے میں اللہ فخر اس بات تے فخر محسوس کر دا جو قائنات ہے جو میں علی دا ربا اللہ اس تے ناز ایکو اللہ تے ناز چوڑہ سو سال گزر گئے ہیں سوچ دا اوہ پہے جیڑا دو نجاستہ دے درمیان پیدا ہویا ہے انسان دو نجاستہ دے درمیان یہ شریح بات ہے ذاکری نہیں شریح بات ہے آیائی تے نجس گیائی تے نجس آیائی تے غسلِ والعادت گیائی تے غسلِ میت آیائی تے دائی آتل آیائی تے دائی نجس گیائی جیسا ہاتھ لائائے شریح تے غسلِ بیت واجبے جنہی اتنا نجسے انسان اتنا نجسے انسان جیڑا ہاتھ لائے اوہ نجسے واہ مولوی جیڑی پوری زندگی دو نجاستہ دے درمیان گزریئے سوچ دا ان پیائے جیڑا آیا کابیچے گیا مسجد چوئے لہورا لیونہ دی جنس چودہ دی ہکے چودہ دی نو ہکے چودہ دا مزاج ہکے چودہ دا کردار ہکے چودہ دا وجود ہکے موچی جتی نائی سی تھی سرکارِ حسن دی سی تھی آئیں تو مولا جتی پیائے رج پہیں وہ موچی مسکر آپ نے حسن فرمیدن مسکر ہیں وہ کہا مولا میں دا تجربہ دیکھو آلہ کہ میں دا پیائے دا ناپ نہیں لیا دا جتی پوری تھے یہ علی دا امیر پوتر مسکر آکے فرمیدہ تیرا تجربہ نہیں آلے محمد کمالیں مولا کیرا کمال محسون فرمیدن میں جتی پیائے رج پائیئے وہ کہا مولا پائی ہے تو محسون فرمیدن میں ہن میں لہا چھوڑی ہے وہ کہا مولا لہا چھوڑی ہے صحیح فرمیدن میں جتی آجا حسن پاہ تے لہا چھوڑی ہے نا میں حجتِ خدا ہوکے تیری زندگی دی دعا مگدا اللہ تیری زندگی ودا چھوڑے سی علی دے پوتر دی لتھی اور جتی ون گھر رکھو جدہ میرا پوتر مہدی آوے میرے لتھی اور جتی ون مہدین پواہ میں ان پوری نہ آوے اسا چھوڑا ہکا جائے محمد کو ہی نہ غور کرو غور کرو جنس لوگوں کو کیا پتا ہے لوگوں کو سمجھے جدہ علی نہیں آدھے محمد آدھے یہ بات بڑی کہتا ہے جدہ علی سمجھے چھوڑا لی بات ہے مصطفیٰ اندھے سلام اس پر جس کے گھر کچھ نہ تھا وہ تھا تو کچھ نہ تھا وہ ادھے لکھے بڑے بیٹھے ہیں وہ تھا تو کچھ نہ تھا سلام اس پر اجھے رسول دیئے شادیاں کتنے ہیں یہ ہرہاں یہ ہرہاں تاریخی زیادہ کیا ہے یہ ہرہاں شادی ہے نہ محمد سرکار دی اچھے یہ رہاں چھو ہک بی بی کڑ چھوڑو جدہ جتی تلے اسلام پلدہ رہے ہیں میں کہہ ہک بی بی کڑ چھوڑو جدہ جتی تلے اسلام پلدہ رہے ہیں اے باقی جو ڈا آئیں آئیں ڈوڈوڈی چار پائیں چاہتے ہیں ناہیں ناہیں آئیں آئیں کیوں ہی ہوندی جتی تلے اسلام پلدہ رہے ہیں جدہ مکہ دی سرزمین پہ پہلا پتھر لگئے نا مصطفیٰ کو مکہ دی سرزمین پہ پہلا پتھر جدہ مصطفیٰ دے بدن تے آ لگئے تو خون بٹھے پورا مکہ خاموش ہے مکہ دی فضاء خاموش ہے مکہ دے پرندے خاموش ہے ملائک خاموش ہے توحید خاموش ہے ڈکٹس وہندہ خون مسنت تو اٹھیں قدمت ہاتھ لا کے دی نہ تبلیغ کیتی کرو مریندے جو ہے مصطفیٰ فرمیدن خطیق اکلیاں چکیں گلگ سراسی دو میں ہاتھ بان کے دیا میں تیرے گھر کنیز بان کے دیا میں تیری نالائندی قصہ میں اس ارد دی سرزمین تے ماؤ پوٹری نہیں جمعا جڑا خطیجہ دا مکروز اور نا پھولیں بسولہ کرو جوان نسل میں بسولہ یعنی ارد دی سرزمین تے ماؤ پوٹری نہیں جمعا جڑا تیری کنیز خطیجہ دا مکروز روئے بنیو قابد غلاف ڈاپ کے میڈی طرفو تکو جہزت علاج کرو جیڑا تیرا کلمہ پڑھے خطیجہ پیادیر میں کارز ماؤ کر دیوے سے لوگوں کو کیا پتہ مصطفیٰ کون ہے کلمہ پڑھے نال نبی سمجھے چاہ جاندے جواب دیو کلمہ پڑھے نال نبی سمجھے چاہ جاندے جواب دیو کلمہ پڑھے نال نبی سمجھے چاہ جاندے رسول ایک ڈاچی خریدی ڈاچی نو سو درہن دی دو ڈاچی نے یہ توکھ خریدی بتایا وہ کے لئے مسلحے مینگی دے ہیں یا سست کا کہنے کا ایک حکم میں نے کہاں یہ کیا ہے کہ آپ Drumäss بخرت کرنا ان نصیب نصیب تیراک رہے ہیں کہ چھولوں میں نہیں بھائے کہ آپ کو دعچی بھائیں پڑھا یہ بات بڑی جتنے میں سامنے میری بات دو غور نال سننی ہے تو سب میں کو ویمٹ تھی گئے ویمٹ میں تو کوئی نہیں آنکھا توجہ کرو نعرہ مارو سلوات پڑھو میں آنکھڑی نہیں دو باتہ ذہن نوٹ کرو مالک تڑی خضر دی حیاتی کرے دو باتہ پہلی بات جہاں دے دل چودہ دی محبت ہے وہ جاہل نہیں چودہ نہ محبت کرنا جاہل نہیں لاہور یا ارد گرد جترے جوان بزرگ آئے بیٹھے وہ آخری تحت میں فیصلہ ہے جہدہ علی امام میں وہ غریب نہیں یہ اطل فیصلہ ہے جہدہ علی امام میں وہ غریب نہیں یہ پیغمبر ایک ڈاچی خریدی ہے یہ یہودی کنون نو سو درحمدی علم مقدس ارد بیلی دے چھملے پیغمبر فرمیدن میں واپس آکے اپنی ڈاچی کینسے لوگوں کو کیا پتہ مصطفیٰ کون ہے وہ صاحبی واپس آئے فرمائے یہودی میری ڈاچی دے وہاں کا کیڑی صاحبی فرمائے دے لالہ پہلے نہیں خریدی وہاں کھڑنا تیری شریعت تقاضہ ہے تیرے قرآن دے فیصلہ ہے جہدہ سعودے بازی کرو یا گواہ ہوئے یا تحریر ہوئے خریدی جوئے ہی یا گواہ لیا یا تحریر لیا صحیح پہلے قدم چاہ کے فرمیدن یہودی میں نے سنیاں میں محمد آن اور کرایے جتنے قدردان بیتے اور رسول دی دی تو ان کے سیدہ ملتاجی نہ کرے میں نے سنیاں میں محمد آن وہاں کہیں گواہ لیا مصطفیٰ دے جملے نائن مکہ پچھو بابا آن دا پہ بابے دی نگاہ پہی خیر رسول فرمدن اچھا تو بے ترکی تھی آگئے داچی خریدی ہے دیل دا نہیں لفظت گور ایت پرائے مصطفیٰ کو لو آن کھڑا یہودی کو یہودی دا حتنا پکہ دو میڈے نبی دی داچی دے وہاں کھا نبی کو پوچھ چاہ گواہی وہاں یہودی دے کول کھڑکے محمد جی ہستین پیادا یا رسول اللہ آدھا تا ایوی ساتھ چے قدرداناو قدرداناو آدھا تا پیغمبر تا چیرہ زادت ہے فرمیدنو برباد تھی میں جیڑا یہودی لفظ نہیں استعمال کیتا تو کر چھوڑا ہے بڑی گہرائی علی تقریر ہے وہ یہودیوں کے آدھا رہے گواہ لیا انج نیسا کیا میں سچا ہوں یہودیوں کے گواہ منگ دا رہے تو میڈے گھر روں کھا کے تم مکواہ دھیں آدھا ساتھ چے وقت دو جھا آیا ہے لمحہ جی آئی کوئی اوہ آ کھڑا ہے ایہا جملے اوہ ہی آ کھین ختم کردہ بے وقت تری جھا آیا ہے لہورہ لیو وقت آیا نہیں آئے میڈی زاکری دے یہ اوہ لفظ ہوں دے پہلا آیا ہے دو جھا آیا ہے تری جھا آیا ہے وقت آیا نہیں آئے مصطفیٰ دے چیرے تے نگاہ کرتے فرمجن پرسان ہو رسول فرمجن تیرے جی دیا میں تیرے جی دیا پرسان اچھا مولا دیر کیوں لائی ہے میں اسنین کو انہوں پوچھ ہے نانا نیب نہیں آیا میں واقع نہیں کیوں دیر لائی ہے مصطفیٰ پہلا قدم چاہ کر فرمجن ہی آتی ہوئی ڈاچی خریدی ہے نو سو جرحم دی دیدہ نہیں علی اٹھائیں ظروفکار چاہی توجہ جتنے جوان بذر علی تلوار چاہتے یہودی دی گردن ترک فرمجن جلدی کر داچی دے نال جو لمحہ پر دکھڑا ہی نا ہوں آخر یا علی مارن تو پہلے کو جس غریب دی سننے ایک ہی آنکھنا چاہتا ہے علی سجیہ دے انشارہ کر کے فرمجن بکواس نہ کر میں نے محمد پیا دے جیدی زبان جھوٹ بلین دی نہیں ہی آنکھنا چاہتا ہے میں کیسے ملا کروں ہی ایک ڈفائن جو ہے چلو ہی ایک ڈفائن جو ہے چلو ہی ایک ڈفائن جو ہے آکے سے کھو سمجھ نہیں لگی پلن بری مرضی آلے آئے مسجد نبی بی دے من برتے بہتے فرمجن پہنے اوہ بابا ہون اوہ ڈیڈی فلاں نہیں مائی اوہ کن خط گھیدہ دمشکی چوہے اوہ گلہ کئی لکھی ہوئی ہے مدینے دیا مجھ گھنہ بابا پانچ سپائنیاں تنال لہتے ضعیفہ دروازے تے کھڑا مائی خط دے اوہ دروازہ لہا تے کھا میں تیری قسم تیری قسم خط کوئی لے اوہ سپائنیاں کھرا کھا اے ڈی سچی جو قسم چاہی کھڑی ہے سچی اچھا میں گل کروں توانی مالے ہندوی حیاتی قیامت توڑی کرے تنال توانے صدقے میں دھی چکرے میں قیامت توڑی پڑھ دا رہا گونگل زبان تے اے نا دا نا نا سی گل سدھی ہے گل سچا سدا کر دی بھئی کیری ضرورت ہے پہلے نا چاہاں وقت غسل کرا وقت ممبر تے آو کائنات دیا نجاستا دا اوہ مرکز بڑھ دا ہے جی دیتے حسنین دی ماں ناراض ہوانے کائنات دیا نجاستا دا مرکز بڑھ دا ہے بلکن ادا نا چاہاڑا لی نجاستا دا ہے چاہے آپڑا ہوئے تو چاہے پرایا ہوئے میڈے نزدیک واجب القتل ہے جیڑا مقدومہ دے دشمن نو حضرت آکھے بات نوٹ کرنا لی سڑا وہاں کا صحیح قسم جو چاہے کھڑی ہے بھالا ہے وقتی میں آندھر ہے وقت سرکار آئے اشارہ کرکا فرما دے مئی خات دے وہاں کا تیری قسم علی فرما دن تیری قسم بھالاوان خات دے وہاں کا کوئی نہیں علی فرما دن خات نہ ہو گیا میں نے بطول دا بابا کیوں بھیجے آن اچھا ایک بات بے گدس ہو علی سخی ہے میرے سامنے بولن ہی ہو کھائے باہن ہی ہو کھائے علی سخی نہیں یہ تو کوئی غلط دا چھوڑا کہ مسکین دا سوزی میری سب تو غریب قومیں زاکر مولک انا دی حیاتی کرے علی سخی نہیں آپ پاہی سخی ہے اگر علی سخی ہوئے نوز بلا زبان سار پا رسول دی حدیث غلط ہو دی پیغمبر فرمی دن میرے بھراد مقابلہ کرنا ہوئی صفح انبیاج کوئی نبی تلاش کرے ہاں حدیث ہے جدہ نبی کوئی نہیں توئے کافر نال علی کو ملیندہ کھڑے حاتن تائی سخی ہے علی کریم علی دے پتر کریم ترجمہ کھڑا کردے سخی حسن وعدن جیڑا خود بکھاوے تے دوسرے مڈے وے کریم حسن وعدن جیڑا خود نہ کھاوے مالک توڑی حیاتی کرے خود نہ کھاوے تے دوسرے مڈے وے کوئی دلیل ہی ہے بھے خود نہ کھاوے تے دوسرے بڑی دلیل ہیں قرآن ہیچ دلیل ہیں کتاب آمنی قرآن تیب تطہر لرائب کتابی کیونکہ دا دی جنس ہکے چوڑنا دی نو ہکے مزاج ہکے تو آپنے باغج نے کلاف سیاد آگئے آپنے باغج علی گوڑی بیٹھے کر دیا ہے کہیں بھرامہ پیل دیتا ہے شمون دے باغج حیاء کر سوا لخ شمون ہوئے سولیمان دی جتی دے برابر نہیں آپنے اے میرا ایمان دا تکاز ہے اتراز نہیں کہ میرا ایمان میرا عقیدہ میری ریسرچ نہیں جو علی شمون دے باغج گوڑی کیٹی ہوئے ایک بندت وقت وکیل بن کے میرے میں بیعث کرے اچھا مولا جو سارا دی مزدوری کر دیا ہے وہاں دیگر علی مولا دے سنون دے لاہور علیو علی ہینج نہیں ہوں دا علی ہینج ہوں دا ہے امام نہیں جڑا ہینج کرے بات میری گورنل سنو بات گورنل سنو لاہور علی ہینج لاہور علی ساری زندگی ہینے کی تا انہاں چوڑا ہمیشہ ہین کی تا تو تونتہ سان پوری دنیا چوکڑ دا پہاں جو ساڑا امام ہینج کرے وہ بھی شمون اگے جتے پیو ترے سال شیبی ابھی طالب بچ رہ کے درختان دے پتے کھا دیل تے مکہ دے بدوں گا ہاتھ نہیں کی تا وہ تا پتر تو ایدہ غریب سمجھے جو مدینہ دے یہودی دے باگج جا کوفے دے یہودی دے باگج گوڑی بیٹھا کر دو یہ حضرت عبد المطلب دا جڑا دو سو اٹھ چردائی کتھیں جاندائی تو جو آدھ غریب ہیں میری مجلس اچھ کوئی زوار بیٹھے اٹھیں گوائی دے اٹھیں گوندل دا گربان حاضر ہیں آج ونیو دمشق شام رقبہ خرید کرو قیمت تسا ڈیسو مکان تسا پیسو رہش رکھ سک دیو دکان پا سک دیو انتقال آن دی ماد نہ ہو سی اور جیتی تھی ایڈی امیریں جیتی پھوٹی اتنی امیریں تو کو شمون دے باگج گھتی بدے حیاء کر حیاء اوہ کائنات دناصر و مددگارے ان کوئی نلدتا کھولی شمون دے باگج تیری جڑھت تو صدقے آپ نے پاہ کے چلی گوڑی میں نراض نوئے دو مضمون جدہ میں پڑھا نا بڑا کنٹرول رکھو کرنا بڑھے پاہ کمیر دی ولایت پیغمبر دی تھی دے فضائت یہ بھائیہ پڑھے ہاں پیچو بہر تھی میں کوشش کردہ ہے جو کنٹرول رنگی چکو پر ہو کیونکہ تھا میرا ایمان نیک تکا سائی ایک بندے دی نگاہ پہ یہ جن سے کے نو ہے کے علید چہ رہت ہوا کہ میں آج نبی آئی مسافرے کھانا چڑے علی فرمہ بڑھے اوہ سامنے درخت رہو میرا کھانا چا رہا ولید کھانا کھولا اوہ ہی جون جون خوش کوئے تا ساخت ہون ایک بندہ پہ آکھے جو مولا کہ اس تو چنگا کھانا چاہنا ہے تن دن نسد ہے اے ہاتھ بان کہدہ پہ اللہ بھی کائنات علی دے کھانے تو کوئی اچھا کھانا ہے بجھر علی دے کھانے تو چنگا ہوئے گلہ بڑھی ہیں زیم تم جگہ نہیں پیٹے دا بھا علی دے کھانے تو اچھا کھانا کو کائنات چاہے اچھا میں علی تو اللہ کوئی امام ہے تمہیں علی دے کھانے تو کوئی آلہ کھانا ہے میں میں سوچی پہ گئے وہ معصوم فرمی دے نرم کھانا چاہنا ہے وہ کہا صحیح فرمی دے اٹھ دے جانا اللہ اوہ کفدی مسجد سجد پاسی پہلے دروازہ دستر خان مالک حسن امیر اوہ اٹھو کھا اوہ کفدی اوہ اوہ کفدی اوہ اٹھو کھا اس سرکار حسن دے دستر خفضائل چھڑے دا پہ کوئی کھانا چاہتے اٹھڑ دا کیتا ارادہ حسن امیر دے قدم آئین بہت اس دنگاہ پہ یہ حسن دے چیرے دے لاہور علیہ دے ہاتھے چھو کھانا دے پہ حسن فرمی دے در نہیں میں سید العسیہ دے پتر بور عطا کر دے گھر لے مجھڑی گھین مجھڑی دردہ کیوں میں دھائے کیوں بھی وہ آکھا ڈر کو لوں نہیں دھٹھا روح کو لوں نہیں دھٹھا گھر ونجھڑ دی تانگ تو نہیں دھائے پہ حسن فرمی دے دھٹھا کیوں آگا بات ہوڑے جڑی میں کو پرسان کی تھی بھئیے حیران کی تھی بھئیے اداس کی تھی بھئیے حسن فرمی دے کہڑی بات میری سمجھے جنے یا دی جڑے بلے تو میں نے باغش میں لے آئیں اٹھے تو ضعیف آئیں اتھے تو جوان کے میں ہوگی جن سکے غور کر جن سکے نو ہکے دلیل میں دیئے خود بھی کھاوے اگلین بھی دے ہوئے سخیوں دا جڑا خود نہ کھاوے اگلین دے ہوئے کریم دا فضائل دا آخری جو اللہ دلیل دے با کوئی دلیل تدکل ہے بڑی یہ دلیل ہے قرآن سورہ داہر منچاکل ہے وہ قرآن پیائے تھے روٹی جڑا منگدہ نہیں پیا ادھے منگدہ انداز یعجیب یتیمم کہیں تو قرآن پڑھا ہے حالانکہ یتیم نہیں منگی کیس کے منگی سے تو ستا درے بے اٹھے گئے روٹی منگی سے خود کھاندہ ہے کیوں منگی سے تیرے کھاندہ نہیں روٹی لائے کتھے گئے روٹی کتھے لائے گئے حیاتی ہے عرصے لائے گئے کانون قدرت شاید میں دیل میں چاہوے توول کرو ہے اللہ دا قائدہ کدرت جو کچھ کائناتے چاہ یا ہے آسمان تو زمین علیہ پاستے ہیں نہور اللہ وقائناتے جو پہلا گھر بطول دا ہے جی تھی پکی ہو شاید زمین تو آسمان علیہ پاستے ہیں یہ میں کہتے ہو اچھا آسان کرتا مریم دکھانے کتھ ہوا ہے آرشتو تھڑے بول دے مریم دکھانے کتھ ہوا ہے آرشتو قرآن فیصلہ کر چھوڑے ہیں مریم دکھانے آرشتو قرآن فیصلہ کر چھوڑے ہیں جیڑی آرش دے پکڑی آتے پلے ان مریم آدن جیڑے پکڑی آتے آرشہ لے پلن آرشتو gotta um کہ تو کوئی پتہ بطول کون میری مجلس علماء پر آستی بیٹھوں علماء لئے لوگ بیٹھوں میں کوئی جواب ڈیو باہی سیئی تک مومن ہو کہ میں سوال کر دے پیغمبر جو اٹھ دے آئیں بطول دی تازیم آستے کیا خود بھی محمد بہندے آئیں میں علماء ہی کیک تو پوچھو نا کہ تاریخ خاموش ہے جتنی دیر زہرہ بیٹھے روئے نال محمد اترامن کھڑے رہا دے اسمان دے نگاہ کر کے میڈے اللہ سنت ربان میں سی ہر باپ اپنی بیٹی واتے اسی اللہ دی آواز ہے یہ ہر باپ نہیں صرف تو میڈے اللہ ہر باپ کیوں نہیں آواز قدرت ہے میڈے نبی یاد رہا کہ ہر باپ مصطفیٰ نہیں ہر دی زہران ہے باپ محمد ہوئے دی زہرہ ہوئے لوگ تے آگ چھڑیں دن جو یوسف ہی اتیاں دے بھاوک کئے لاہور دی سرزمین تے کھڑتے آدھا کھڑا ہے لوگ ان کے پتہ یوسف کون ہے یوسف دے تدہ پتہ ہوئے مصر دے بزار ہوئے یاکوب خریدار ہوئے زلیخہ ویدھی پی ہوئے وقت یاکوب قیمت پاوئے وقت مصر دے لوگر پتہ لگیا یوسف کون ہے گالئیہ روئے دی منبر تے رسول ہوئے سائل بطول ہوئے جولی ودھا کے لاہورہ لیوں پے کا حر پہ مگدی ہوئے وقت شیعہ قوم پتہ لگیا پاسے تہات رکھ دیئے یا دو میں جہان لے کے واپس آنی لوگ ان کے پتہ جو بطول کون ہے دو ویڈا کریں وارسے ممبر کو ممبر ڈینڈا پہ عدب درانگیج میں اون لفظ نہیں استعمال کرنے جیدنا کہیں دی دل آزاری ہوئے تو آپ کو ہر پتہ ہے تو اون لی نسل کوئی پتہ ہے آل محمد دے مسائق دے ضروری ہے جو میں پردہ چاک کروں تو پتہ لگ سی میں یہاں کو جا دے لوگا دے ذہنیج مارفت بطول آئی اکلاف سمجھے عدب نال لوگا دے ذہنیج مارفت بطول آئی لوگا دے اوہ زہر آئے جیدے واسطے مصطفیٰ اٹھ دے اوہ بطول جیدے چکیاں جبرائیل چلین دے اوہ بطول ہے جیدے بوئے تے ملکل موت رکھ دے اللہ میں مجلسی بیہار دی جلد پیتیچ لکھ دے اللہ میں مجلسی بیہار دی جلد پیتیچ لکھ دے چار سو دندہ بطول سمجھ کے چٹے دیں زہر آ دے گھر دے پاسنے روشنی لے کے توڑ پہ پنجابی دے رنگیج بڑھا دے کو بڑی سمجھ آنے دے کو بڑی سمجھ آنے میں چھوڑ دیتی ہے میں ساری بات ہی چھوڑ دیتی ہے اور ضروری دی نہیں میں مجلس بڑا مناباست دے کوئی سے لفظ استعمال کرا کائنات دے نمازی علی دے قدم گھر نگاہ پیئے حسنین دی پہلی درسگاہ دی جگہ دے امیر لفظہ امیر المومنین دے پہلے قدم اندر حسنین دی پہلی درسگاہ اولاد دی درسگاہ مادی جھولی ہوں دی تو اسے سوچڑ لگ رہے ہو حسنین دی پہلی درسگاہ دی نگاہ پہیے علی دی چہرے تھے بی بی مسلح عبادت بیتی آدھا فظہ کرسی لے میرا سر تاج آگئے وہ لڑوہ پڑا مزاج امیر کرسی تا نہیں بیٹھے زہراد مسلح نالا کے علی مٹی تباہ کے جدہ بطول بھی اکھی وستی ہے دیتھی ہے نا علی زہراد ہاتھ ناک کے فرمائندر رو نہیں اٹھ برکا پا بی بی دی کتھے بجنے ہیں علی فرمائندر تیرے پیو دی کبرتے باب دی کبرتے بیتے باب دی زامن توں پہے وانی باتا فدق جانے علی جانے میرے سامنے رو نہیں بطول فرمائندر یا علی میں فدق کو تو نہ روندی پہ میں رحمت العالمین دی دھییاں میں ماف کر چھوڑا ہمیڈی سادت چانک ہوئی ہے میں ماف کر چھوڑا میڈے دروازے تباہ لگی ہے میں ماف کر چھوڑا میڈا موستن شہید کی تن ہے میں ماف کر چھوڑا علی فرمائندر زہراد ہاتھ نوک کےڑے بی بی ادیا کائنات دی کائی شاینا ڈیون آنا سوال لکھ اصحابی دے سامنے ممبرتے بیتے میں نے انجناہ کیا توں مسئلے تو بھول گئی یا علی اوہ مسئلے تو بھول دیئے جیدہ بابا فرماوے اگر میں رسولت زہرہ رسالت دہ ٹکڑے اگر اے حدیث ہے نصرکار دی سوچی پہ گئے اگر میں نبییاں زہرہ نبولت دہ ٹکڑے یہ میں پاتھیں یہ بھی سجا ہاتھ چاہے علی دے قدمت اللہ کے دیئے تو سا نہیں دسیا علماء دی تصدیق شدہ بات نہ ہوئے میں کوئی نپلو تو سا نہیں دسیا میں کوئی سلمان دسیا میں کوئی حسنان دسیا پر مدینے دے لوگ سلام نہیں کر دے میں تو کوئی قدردان سمجھ کے نہیں محنت کر دا کھڑے تو کوئی مدینے دے لوگ سلام نہیں کر دے اکھی وسیعہ نہ لی دیا فرما دے نظارہ تُسا سلام دیو میں سلام دے نہ مدینے دے لوگ میرے سلام دے جواب ہی نہیں دے دے اے ابن اگر اللہ سمجھے اچھا زہرہ تُسا تو پوچھ لائے میں ہی کوئی پوچھ لائے یا علی پوچھو میں بے دے تیری دینیاں پوچھے آئے ساڑی امہ کنو پوچھ نانے دے ونجن تو بات بابا آدھ راتے لے امہ نہ سجھے ہتھنال تسویح پڑ سکتی نہ امہ دے سجھا پاسا درستے ساڑی طرفوں ماتے ون سوال کر دی آدھئے پنی آدھ رات سجھے ہتھنال تسویح جو نہیں پڑ سکتی وہ کون ہے جدے تحجت ولے چولے سندھی ہے بدہائی لفظ میں آج چھوڑے ہیں امہ کنو پوچھ وہ کون ہے ماہ حسنائل دی رازی ابھی کوشش کرائے جو میں غریب دل آس توڑی سمجھے چاہوے جانا وہ کون ہے جدے تحجت لے اٹھ کے چولے سیدھیے اکھی وسیعن پیغمبر دی دی دیا پھر میں دی ریا لی ونج بڑی دینیاں کو آک ماہ پیا دی تاڑے برکی دی افاظت بدی کرے دی توڑے پردیاں تا نگران ودی گھلے دی آئے یا علی میرا حق بڑھ دائی اٹھے کے تازیم کر ہوا ہے فرمے دی نظہرہ میں جو ماف کیتی کیوں یا علی جی دمبینی ڈولی توڑے گھر آئیے بابا میرے حجرے چاہے ایک سارے قدردان بیٹھے میری پیشانی چوم کیا کہنا زہرہ میرا بھرا ودہ غریب ہے علی فرمے دی نہ روا جی دتوڑی ڈولی میرے گھر آئیے میں کوئی محمد علی دا جاتے کھر گئے امام اللہ آکے نا ہتھاں تے رکھ کے فرمے دی یا علی نبی بان کے نہیں ایک دھیدہ پیو بان کے پیادا میری ہکو بطول لے میری نرینہ اولاد کوئی زہرہ میرے گھرے چرائے کہ موسن مرائے دربارہ چھو جھڑ کر جھلی ہے پیو بند لگے کپڑے پائی نہیں میری گھر بندی شکایت نہ لیسے بی بیہ دی نا پس میرے بار تو سشادی کر دی علی فرمہ دی کہنے دینا بی بیہ دی میری ہم نام کنی ہے تو امبل پنیر کلاب کیا کہ محمد دی دی پہ یادیا یا میڑا سلام یا علی جرنیل سی میڑے حسین دی فاق بئی گا بس میں لکا رہے ہیں بئی گا لے اولادہ دے او ساپ پیوانا لماوہ دھیر جان دیا پہلی بات میڑے حسین کو پیاس بہو لگ لیے بی آمی ڈی نب دی کو آیا بہو آندا ایو سلگ دے چٹے ڈی گھار نہ آوے علی فرمے دیل میڑا گھار دے می کو آمڑا تپوں دے یا آئی بی بیا دیا جڑا تُسا آ دے یا آوے تیری زائنہ میڑی کڑ دا اول گھل وے دی آئے میڑا دامن اپ گے دیا مال لہ دے نا آتے پردہ نہ چھوڑے میں بابن دیکھڑا میں مارون لائے یا آلی کنی دی منہ تے زرا حجرہ عبادت چھوڑ مدھی پتران آل کئی گال کر نی آل لہ را لون علی حجرہ عبادت چھوڑے ان بی بی ساریاں اولاد سڈ آئے ساریاں دا آت ناب کے جناب حسن دی آتے دی تا عبادت فرمائی زینب دی جی اما زرا عرے آ ہو جوا نو جڑ ویل دی آئی بی بی آد حسین تم ہی آج جڑ ویل ما کو لائی بی بچڑے دا آت نا پی آد دی دی آت دی تا آئے زینب ما دے گال بائیں پاک دی اممہ میں سنان تیری وڈی دھی آ اممہ پتران دیا پارتان دیا کو کڑان دوین آم میں بچڑے دی پارت کیوں پھیڑے دی بی پیا دیا راز کھل سیا جدہ ڈامی دی گر ڈل دی پی یو سیا سو آت رائے لکھ زخم لائے کے بجدے گھوڑے تل لائے پوشیہ رات واندی پی یو سیا تیرے درواز تیا کیا کی زین بھائیر میں کتا سکھا گئی ہے میڈا بچڑا اون پانی دی مہ دی وسی یاد رکھائے اممہ بی کئی گال بی بی رومال چا بی بی چا آئے اممہ میڈا حسن جوان میڈا حسین جوان نک چول کہیں بی 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 شادی کر نال اون بل بنین دی لوگ دی بال مت رہیا مام مان ما سی سڑ دی نت سا اممہ سڑ آئے ان دی بطن چوچار بی را سنی ہی کو سیا جن دھنا میں عباس رکھی آئے جدہ غازی آوے آدھ رات لے میری کبر تلیا میں میری کبر نال سما کیا کہ اممہ غازی آگی بی بی آدھی میں کمر تا ہی بہرا سا میں آقصہ غازی میں پہلے پہلے ہاتھ چو ماج نہ ہتھ نال میری زینب دے پردے بڑا مڈے نی بات میں آقصہ میں نو بازو چو ماج نا بازو آن آل میری دی آدھ دی مہ آر نپنی آئی آگصہ میں ہاتھ چو ماج نا آل میرے مظلوم نو گھوڑ تا چڑ آم آئی آگصہ میں ہاتھ چو ماج آدھ آدھ میرے سجال نو لڑ نیا ڈی مٹی سون تو مہنگی مل دی صبح دن ماز آس آدھ تیڑے بھراد میمان آس آن آر آس 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 آم آم آس 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 دربار چھ اممان جن کا ملیاں شکایت نئی کی تھی باب دگل چھ رسیا یہ شکایت نئی کی تھی ساڑ موشن بھرا مارا گئے شکایت نئی کی تھی درواز تے بھال گئے شکایت نئی کی تھی نانا تن ڈسن آیا ساڑی اممہ بیمار نبی کمبر تین بہر آیا ہے داڑی ہنوانال پوسیوں یای فرمیندائی والوہنیوں ماں مر گئیے یتیم ہو گئی تو آڑیاں بھینی رونیاں پہیاں لہو رالو انج تورین جی میں چھک دار پانھی آن دائے درواز تے آتلا کدن دروازہ کھولو جڑا فیسہ دروازہ لایا ہے فیسہ چھولی ودھائیے آ دیئے بسم اللہ آؤ میری سائن دے بچڑے دائی کھانا دے وے حسین آدہ میں سنیاں میں حسین ماما مر ونیاں پتر کھانے نہیں کھاندے مین نانے ڈسی آئے ساڑی ماں مر گئیے مادر جلدی کر دروازہ لہا مائی مال ملنا ہے اللہ ہو رالیو جلد دروازہ دھنام آئے فیسہ دے ڈوئیہ تو سیندے قدمت آ لگے لہا آ دیئے مائکی میں دروازہ لاہاں میں نے تیری ماں منا کر گئیے دروازہ نہ لاہاں میں ہے اوچھوانو حسین امامہ لاہایا ہے انجھے ہتھاں ترہ کیا دا آج میں نے پاک کویا ہے اوہ امیر دی ماں میں غریب آئے میں کربلا دا مسکینہ در سنائے اگر میں امیر ہوں آ میری ماں دروازہ کھولے آئے کفلا سنائے بطول دہ بھینائے دروازہ لا ختمہ کھڑی ویڑ ساڑھے ترہے گھنٹے لگے نی نبی دی دی دے غسل کوندھیاں آئیاں پوتر آیا امیر آیا حسین نہیں آیا چال کلمہ دے کھڑ کیا دا بیٹھ میں دا اللہ آل کوئی ہوئے تلے ہوں ٹھڑی ہے اممہ میرا کفن کوئی نی اوڑا میرے بچنے دلا ساتھ خوڑے بھاج وجنے نا آسماان کمی آئے اللہ دی آوازے جبریل جلدی کار علی ناک اللہ پیادی حسین ماں دے یتو جدہ کار اللہ ہو رہ لیو ہک مو ڈالی نا پی آئے ڈوچھ مو ڈا جبریل نا پی آئے مائے پیاد مادی میتو جدہ کرنا لہ ہک بابا ایڈوچھا جبریل مہ دا حسین کیڑا مقدر ایما دی حویل ایما دا مائے جدہ کرنا لہ بابای اللہ جنے تیری دی دکی آج مقدر ایجا دا شمر سکینا دے والا چھاک پایا ہے بے غیرت پہلا تما چمار کیا دا کہیں آکھیں بابا نرو